انڈیا کی بیٹنگ لائن اپنے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ٹیم انڈیا کی طرف سے ہر نمبر پہ بھی راٹ کولی کھلنے آتا ہے اور میرے پاس وہ کچھ گھنٹے کے فین باہر آ جاؤ صبح سے یہ بات کر رہے ہو اور پاکستان میں میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ صبح یہ چیز چل رہی ہے بنگلہ دیش بدلہ لے بنگلہ دیش ہرائے گا انڈیا کو یہ کرے گا اور وہ کرے گا فلانہ اور تمکار بھائی جان آپ مجھے ایک بات بتاؤ انڈیا جیسی ٹیم کو بنگلہ دیش نہیں ہرائے سکتا انڈیا جیسی ٹیم کو بنگلہ دیش کا اب بھی نہیں ہرائے سکتا اور آپ کس کے مولی ہو مطبع آپ کونسی کتابیں پڑھ رہے ہو آپ کونسی کتابیں پڑھ رہے ہو آ کر رہے ہو کہ ہم بنگلہ دیش ہرائے گا انڈیا کو ہرائے گا دیکھا اٹمیم اور اس گین کو ترچھے بلے کے ساتھ پوائنٹ کی طرف کھیلا رن بنانے کا پھر سے کوئی سمیں نہیں ایک اور ڈاڈ گیند آتی بھی دوستو تو لگتار تین بوس ڈاڈ کرتی ہیں یہاں پر تنزد ہو سیاں تمیم نے 116 گیندوں کے اوپر 196 رن بنانے کے لیے تھوڑا گراسف تو کھیل نہیں ہوگا تھوڑا بلہ چلانا پڑے کا شروعات سے اچھی شروعات رسک لینا ہوگا پنگلہ دیش کے باکسمنوں کو عرشریب اگلی گیند آفسر سے باہر کٹ مارا اس گیند کو پوائنٹ کے اوپر سے گپ ملا سیڈر ڈیپ اور گلی کے بیچوں بیچ گیند چار رنز کے لیے پونٹری لنز سے باہر اور بھائی سب چوکے کے ساتھ اپنا ہاتھا کھولنے میں سپل ہوئے کامیاب ہوئے تمیم نے بہلا چوکا اس اوار کی پانچویں گیند کے اوپر مارا ہے اور چوکے کے ساتھ بنگلہ دیش کا سکور بڑھتا ہوا پانچ رن اس میچ کو جیتنے کے لیے اچھی شروعات دینا بہت جروری ہے بھگلہ دیش کے اوپنر بھلے بازو کے دورا اچھی شروعات مطلب اوپنر بھلے بازو کو وکٹ پر جمع رہنا ہوگا چھے اوپر تک کوئی بھکٹ نہیں گوانا ہوگا بھگلہ دیش کی ٹیم کو چوکے کے ساتھ آتے ہوئے پانچ رن کم بھرا کر رہو ہوگے تو بھائی ساپ ٹوئنڈی سیون بالس میں پچاس رن हردیک پانڈیا ایک akuik file پچاس ہردیک پانڈیا ایک یپیل میں ہوتا ہے ایک ہردیک پانڈیا ٹیم انڈیا میں ہوتا ہے ایک ہردیک پانڈیاücktیا ورلڈ کپس میں ہوتا ہے جب پانڈیا ورلڈ cups میں آتا ہے اے سی سی منٹ میں آتا ہے ایک ہردیک مانڈیا ایک مختلف ہردیک پانڈیا آپ کو نظر ہوتا ہے پورے ٹورنمنٹ کے بلٹ اپ میں جہاں ہم نے گروپ سیجز کے پہلا میچ دوسرا میچ دیسرا میچ چوتھا میچ پھر اخوانستان کی خلاف اور آج منگلہ دیش کے خلاف ان چھے کے چھے میچ اس میں ایک تو واش آؤٹ ہو گیا ہردک پانڈیا ایک انٹیگرل پارٹ کی طرح جو کہ ٹیم انڈیا کو بیٹنگ میں بھی بیلنس پروائیٹ کرتا ہے ٹیم انڈیا کو بولنگ میں بھی بیلنس پروائیٹ کرتا ہے آج اس نے اتنی بورٹن انڈنگ سکھیلی کیونکہ انٹیگر کے اندر ایک بڑا ڈساپوائنٹمنٹ کا ایک ڈساپوائنٹمنٹ سو دیکھا کہ اپنے کافی اچھا میچ انڈیا نے کھیلا بانگلہ دیش کے ساتھ اور اس نے کافی جول میچ آتا ہے کھیلے ٹوٹنٹی ورلڈ کپ میں اس نے کافی اچھا اس نے جتنی میچ کھیلے اس نے ہمیشہ اس میں جیتے ہیں پاکستان کی اس نے واقعی کیا اس نے شکلے اس لئے آجا پاس ٹوٹنٹ سو دیکھا کہ اس نے کافی اچھا ران کیا ہے پاکستان سے بھی کافی اچھا پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے انڈیا کے سامنے تو انڈا نے کافی اچھا ٹوٹنٹی ورلڈ کپ میں انڈیا بھی میچ جیتے گا اور ساکتے ہیں گر آپ کو اپنی ویڈیو پسند پاسنگین کو سبسکرائب کریں کیا thank you so much یہ سو مچ آجیا کرتے ہیں یہ پانتے کافیات کا نام ہے بانڈے کو اور ٹیسٹ کو ٹی ٹوئنٹی بنا دیتا ہے کیا دکھا تو اس کا اس کو بھی اس کا سٹرائیگ رہے گا یہ بتا رہا ہوں چھپ کے دیکھنا دوسرا یہ کہ میں بتا دوں تنظیم نے جب آؤٹ کیا ویرات کو تو لوگ کہہ رہے گا اور اس نے بڑا غلط ایمپریشن دیا ویرات کو آؤٹ کرنے کے بعد اس کو کسی نے سمجھا ہوا اگر تیرے دجھے ویکٹ مل جائے نا ٹی آر پی لینے کے لیے اب وہ آخری آخری ایک سو انتالیس کا کسی کا بھی سٹرائیگ ریٹ نہیں آرہا ہے بڑے پی لیئر کا اس ویگٹ پہ بتا دوں جس نے تیس پلس رن بنایا ہوں آپ نے دیکھو گا ان پچھے سامنے والی ٹیم بھائی آج ویرات کو لی کا بلہ چلا شیوان ڈوبے آج اس میچ میں چل کے انہوں نے بتا دیا ہے آسٹریلیا کے لیے بڑا ہی ڈینجرس میسج دیا ہے اس نے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے پچھلے میچوں میں رنس نہیں بنائے تو ہم چھلنے والے نہیں لیکن بھائی بنگلہ ریش کے تنظیم نے جب ویرات کو لی کی ویکٹ لی آج آپ نے دیکھا ویرات کو لی نے اچھے رنس بنایا تین چک ایک چھوکہ مار کر بہترین پاری کھیلی لیکن تنظیم احمد کا یہ رییکشن دوستو یہ سچ بولو نا تو ہمیں مزہ نہیں آیا یہ چیز دیکھ کر لیجنڈ پلیئر کی جبردست پلیئر کی ریسپیکٹ کرنے کو ہی گیم سپریٹ بولتے ہیں اور ریسپیکٹ کرنی چاہیے پوری دنیا کو ویرات کو لی افغانی سان کے اگنس کئی بار کے لیے ہیں اچھی پھاریاں کے لیے ہیں لیکن ہم نے بھی آؤٹ کیا ہے ویرات کو لی کو کئی بار لیکن یار اتنا آؤٹ اوپ کنٹرول سیلیبریٹ کرنا یا پھر اتنا گصہ اپنے اوپر بر دینا کہ آپ کے دماغ اور شکل سے یہ لگے پورے کراوٹ کو یا پوری دنیا کو کہ آپ واقعی میں گصہ ہو آپ کا گصہ بنگلریشیوں بلکل جائز نہیں تھا آج ویرات کو لی کے آؤٹ ہونے پر تنظیم نے جو ریاکشن دکھایا ہے گصہ آپ اپنے کیاپٹن پر کیجئے اتنی 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 اموشن کے ساتھ کھیننا ابھی وہ تیرے جو بیٹس من آؤٹ ہوں گے نا جب تو تب ویرات جو تیرے اندر پکڑ کے یہ باجہ ڈالا پورا پورا مو تک جب تیرے اندر جائے گا تیرے مو تک یہ باجہ جائے گا نا پتر میرے پاس آنا آگے مطلب 196 بناؤنا آجا بناؤ 196 بناؤ 196 دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جو پاکستانی گھنٹہ صبح سے پاکواس کر رہے ہو آگے بانگلہ دیش پہ لے گا انڈیا کو تو بانگلہ دیش ہمارا بدلہ لے گا یہ لے گا وہ لے گا بابر آدم کو بولنا تھا ہود کچھ کر لیتا ہود کچھ کر کے میک جتوا دیتا ہود بنگلہ دیش کو انڈیا کو ہرا دیتے ڈیٹھے گے تب تو 120 بھی نہیں بنے تب تو 120 کی باری چڑھی کرو آگے تھے اینٹرنیٹ میرا نہیں چل رہا میں پاکستان میں رہتا ہوں دنیا کی سب سے زیادہ بہودہ country میں میں رہتا ہوں انٹرنیٹ نہیں چلے گا ڈیٹھے نہیں آئی انٹرنیٹ تو دھول کی بات ہے ڈیٹھے لائٹ کے مسئلے ہی چلیں گے ایک کتی کا بچہ مارا انٹرنیٹ لگا ہو ہے تو washout ہو گیا ڈیٹھے پانڈیا ایک انٹیگرل پارٹ کی طرح جو کہ ٹیم انڈیا کو بیٹنگ میں بھی بیلنس پروائیٹ کرتا ہے ٹیم انڈیا کو بولین میں بھی بیلنس پروائیٹ کرتا ہے آج اس نے اتنی پورٹنیننگز کھیلی کیونکہ انٹیگا کے اندر ایک بڑا ڈسپوائنٹمنٹ کا اس وقت ایک ڈسپوائنٹنگ پچھر ہے سپر ایٹس کھیلے جا رہے ہیں ورلڈ کپ ہے کالی گراؤنڈ ہے لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں چلیں اس معاملے پہ بات میں بات کریں گے لیکن یہ فریش وکٹ تھا اس فریش وکٹ کے اوپر جس طرح بانگلہ دیش نے پلان کیا کہ ہم فریش وکٹ ضرور ہے لیکن تھوڑا سرفس لونس کی طرف ہے چھے اوور جو پاور کلے کے تھے اس میں انہوں نے چار اوور کروائے سپن کے شروع کے تین اوور میں روح شرما ذرا اپنے گھنگرو توڑ کے ہے ایسے دے مار ساڑھے چار شروع ہوئے اور بڑی امپورٹن بڑی امپورٹن ٹائموں کے اوپر بنگلہ دیشی جو بولرز تھے وہ وکٹے لیتے رہے حالانکہ شانتو نے یہاں ضرور بولاتا کہ ڈیڑھ سو یا انہ سکور ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈیڑھ سو والا وکٹ نہیں یہی یہی ایک سو اسی سے دو سو کے درمیان والا وکٹ تھا اور انڈیا نے ہنڈرڈے نائنٹی سیون یا مینج کر لیا مار رہا ہے تو کوئی لکھرا مار رہا ہے سمجھ نہیں آپارا کو پکی بات لکھ دو یار اگر تمیز سے کوئی بھائی یار بڑے ہی ریکویسٹ ہوتی ہے تم لوگ لائیو میں برا مان جاؤ گئی لائیو اس طرح سے کرا کرو نا سپیڈ سے تو بتا چلے تو پہلے سکور بتا دو اور بتا دو اگر ایک آدھا اوبر ہو گیا پندرہ رن ہو گئے تو شاید دوسروں پر چل رہا ہوگا میری اپنی بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا ایک ہوتا ہے لیویل پلیئرز کا لیویل وہ نہیں ہے بہت بہت ایسیان سائٹ ہیں ایسیان سٹائل آف کرکٹ کھیلتی ہیں دونوں ٹیم ہیں اور یقینا ایسیان سٹائل آف کرکٹ پہ ہم آتے ہیں یار پلیز یار مایک کو جو رو رہا ہے وہ خدا کا وستہ چھپ ہو جائے ٹھیک ہے وہ چھپ ہو جائے مایک پہ تو اب ہم ہیں ہی نہیں بہت دیر سے ٹھیک ہے بھائی یہ ہو جاتا ہے لائیو اور یہ نیٹ ورک کی کریکنگ ہے اب انشاءاللہ بات میں آئیں گے تو وہ صحیح ہو جائے گی دیکھو کہ اپنے کافی اچھا مائچ انڈیا نے کھیلا بانگلہ دیش کے ساتھ اور اس نے کافی جو رو میں چاہتا ہے کھیلے ٹیمٹی ورڈ کپ میں اس نے کافی اچھا اس نے جتنے ہی مائچ کھیلے اس نے ہمیشہ اس میں جیتے ہیں پاکستان کی طرح نہیں ہے اس نے جو کافی اچھا رن کیا ہے کافی اچھا اس نے سکور کیا ہے پاکستان سے بھی کافی اچھا پاکستان تو کچھ بھی نہ ہی انڈیا کے سامنے تو انہوں نے کافی اچھا مائچ کھیل رہا ہے i hope so تنویڈ ورڈ کپ میں انڈیا ہی مائچ جیدے گا اور آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے اگر آپ کو مہنی ویڈیو پسند لہی تو پلیس اس کو لائک سبسکرائب کرے گا thank you so much